موسیقی مدد کے لیے حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کم وقت میں ایفیکٹیو ریویجن سکیجول کیسے بنایا جا سکتا ہے ان آرڈر تو میکسیمائز یور سکور تو آئیے شروع کرتے ہیں ریویجن پلان بنانے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرنے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اپنے روز کے سکیجول میں سے وہ سپیسیفک ٹائم سلوٹس جھونڈ لیں کہ جس میں آپ صرف اور صرف فوکسٹ پڑھائی کریں گے یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا صرف اور صرف پڑھائی ہوگی اب ہر کسی کا ٹائم ٹیبل الگ الگ ہوتا ہے تو یہ آپ خود ہی اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے مناسب رہے گا مگر ہم آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اپنا سویٹ سپوٹ سٹڈی سویٹ سپوٹ کیسے ڈھونے آپ کے سامنے ایک ڈیلی سکیجول پلانر کا فارمیٹ ہے اس کی پی ڈی ایف فائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا فوکس سٹڈی ٹائم ڈھونڈتے ہیں بہت ہی کوئی تمیزدار شخص اگر ہو تو وہ اس ٹائپ کا سکیجول فالو کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نون نگوشیبل سے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر گزارے ہی نہیں ہیں ان میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہے نیند آرام بھائی اس پہ کوئی کامپرمائز نہیں کرنا سات سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند لینی ہے ایکزیم ہوں یا نہ ہوں اب ہر کسی کا سونے کا ٹائم تو الگ ہوتا ہے تو اپنے حساب سے ٹیبل میں ڈال لیں جیسے میں بہت تمیزدار آدمی ہوں تو میں صبح ساڑھے چھے بجے اٹھ جاتا ہوں ساڑھے گیارہ بجے رات میں سونے کے لیے لیٹ جاتا ہوں تو ساڑھے گیارہ سے ساڑھے چھے بجے تک کا ٹائم سونے کے لیے لازمی ہے آپ اپنے حساب سے اس میں ٹائم ڈال لیں تو بھائی سونا ہو گیا اور ظاہر ہے صبح اٹھیں گے تو ناشتہ باشتہ بھی ہو ہی جائے گا ناشتے کے بعد آپ جائیں گے سکول رفلی سات گھنٹے آپ کو سکول میں لگتے ہیں آنے جانا ملا کے تو اس ٹائم کو بلکل ہی ایک آپ آپ الگ ایلوکیٹ کرنے جیسے میں یہاں سات بجے سے دو بجے تک کا ٹائم ڈال دیتا ہوں اس ٹائم میں بھی آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے مگر یہ آپ کا پرسنل ریویجن ٹائم نہیں ہے پھر آ جاتی ہیں آپ کی مینٹننس ایکٹیوٹیز چوبیس میں سے چودہ گھنٹے تو آپ کے یہی نکل گئے کتنے بجے دس گھنٹے اب ان دس گھنٹوں میں بھی آپ کو کچھ اور ضروری کام کرنا ہوں گے انسان ہے نا آخر کھائیں گے پییں گے کچھ ٹائم فیملی کو بھی دیں گے گھر میں امی ابو کا ہاتھ بھی بٹائیں گے اور تھوڑا بہت پرسنل ٹائم بھی دینا ہوگا اپنے آپ کو ہے نا تو اس سب کے لیے آپ مینٹننس ٹائم ایلوکیٹ کریں گے اپنے آپ جیسے یہاں میں نے اپنے ہر میل کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے اب ایک گھنٹہ اس میں تھوڑا سا پرسنل ٹائم بھی ایڈ کر لیا اور پھر آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس پرسنل ٹائم میں نیپ لے سکتے ہیں یا چاہیں تو سوشل میڈیا سکرول کر لیں کسی سے فون پہ بات کر لیں جو بھی کرنا ہو تھوڑا بہت بس یہ نہ ہو کہ یہ ایک گھنٹہ جائے چار پانچ گھنٹوں میں بدل جائے بھائی دس گھنٹے ہیں اس میں سے چار پانچ گھنٹے آپ اس میں نکال دیں گے تو کیا ہی بچے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل میں آپ کو جو ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹوٹل کوئی دھائی گھنٹے کی مینٹنس ایکٹیوٹیز کے لیے آپ نکالنے ٹائم اس کے علاوہ بھی ڈیڑھ گھنٹے کا تقریباً بفر ٹائم رکھیں کہ جس میں اگر چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں امی نے کوئی کام کہہ دیا دہی دھنیا پودینہ یہ سب لے کے آنا پڑ گیا کریڈٹ ڈلوانے جانا پڑ گیا تو یہ سب جو ہے وہ اس ڈیڑھ گھنٹے میں ایڈجسٹ ہو جائے گا یا آپ یہ جو سٹڈی سیشن کے بیچ میں بریک لیں گے وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو ملا جلا کے آپ کے دن کے اٹھارہ گھنٹے تو ہو گئے ریزرگ اب یہ جو چھے گھنٹے باقی بچے ہیں یہ آپ کا وہ قیمتی وقت ہے جس میں آپ کو صرف اور صرف پڑھائی کرنی ہے آپ یہ خود اپنے لئے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کتنے اور کون سے گھنٹے ہیں جن میں آپ کوئی بہانی نہیں ڈھونڈیں گے صرف اور صرف پڑھائی کریں گے ناؤ ڈیپنڈنگ آن یور سکیجول اینڈ ریسپونسیبیلٹیز یہ ٹائم چھے گھنٹے سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے مگر ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک فکس نمبر آف آورز ہوں جو منٹلی صرف اور صرف ریویزن کے لئے ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے اب ان چھے گھنٹوں کو آپ تین سلوٹس میں یا تین سٹڈی سیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اپنے حساب سے ہر سیشن کے بیچ میں پندرہ سے بیس منٹ کا بریک آپ لے سکتے ہیں جو کہ اس بفر ٹائم میں ایڈجسٹ ہو جائے گا ناؤ میک شور کہ اس سے زیادہ لمبا بریک نہ لیں ورنہ آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا اس بریک میں آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں یا فیملی سے ہسی مزاک کر لیں سلام دعا کر لیں یا کوئی سنیک لے لیں تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے تو اس طرح آپ اپنے حساب سے اپنے لیے پرفیکٹ سٹڈی آورز ڈھونڈ سکتے ہیں ویکنڈز پہ بھی کیپ اہ مور ار لیس سیمیلر سکیجول جو ایکسٹر ٹائم آپ کا سکول سے بچ جائے گا یا کوئی اور کام کر لیں سٹڈی آورز چھے سے کم بلکل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے چھے ڈیسائیڈ کیے تھے بڑھانا چاہیں تو آف کورس بڑھا سکتے ہیں جب آپ کو اپرچنیٹی سات گھنٹے اور مل رہی ہے تو اس میں سے دو گھنٹے اور بڑھا لیں آرٹ کر لیں دس کر لیں بارہ کر لیں جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ کا ایک فوکسٹ سٹڈی ٹائم ہے وہ تو کم سے کم فکسٹ رہے گا